کسی کا کینا، بغض، نفرت ہماری دن اور رات گزرتے ہیں ایک دوسرے کی جڑے کاٹنے کی فگر میں لگے رہتے ہیں دفتروں میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پیچھے چلا جائے میں آگے نکل جاؤں ایک ایمپلائیر جو ہے دوسرے کے بارے میں اپنے باس سے اس کی شکایتیں کرتا رہے گا سارا دن بیٹ شب برات کو رات کو پوری اچھی طرح عبادت کی پوری عبادت کی رات صبح جا کے پھر آفس میں اپنے کولیک کی برائی شروع کر دی کہ یہ ایسا ہے یہ سر آپ کو پتہ نہیں ہے ویسے میں زیادہ اس طرح کی باتیں کرتا نہیں ہوں میری عادت نہیں ہے کسی کے عیب اچھالوں کسی کے کیڑے نکالوں لیکن میں نے کہا ایسا نہ آفس کا محول خراب ہو جائے بندہ صحیح ہے نہیں ہے بندہ جو ہے نا اصل میں دل میں حسد ہے کہ اس کو ترقی کیوں مل رہی ہے اور میں کیوں پیچھے جا رہا ہوں تو بھئی جانے دو اس کو ترقی اگر مل جائے کوئی بات نہیں دل میں یہ نیت کر لو بھئی اللہ ہے جس کو چاہتا ہے نماز دیتا ہے جس کی طرح اللہ کے ہاتھ میں اصل ترقی کونسی ہے آخرت کی وہ سکتا ہے اللہ آخرت میں مجھے آگے لے جائے اس کے پیچھے لگنا چاہیے تو غلط طریقے سے ترقی کی کوشش کرنا یہ تو اچھا کام نہیں ہے نا کسی کی برائیاں کر کر کے تو حسد پھر دو نمبری دو غلی پولیسی سامنے کچھ ہیں پیٹ پیچھے کچھ اور ہے سامنے مکھل لگاتے رہتے ہیں سر آپ بہت اچھے ہیں سر بہت کے تو زیادہ چاپلوسی ہوتی ہے نا تو ایسے اس کے ماں جیسی جائے کہاں لگا تھا میں تو ایسی اس کو بے حقوب بنا رہا تھا اب میں تو ایسی اس کو بے حقوب بنا رہا تھا تو بوز ہے حسد ہے کینہ کینہ کا مطلب حسد میں کیا ہوتا ہے حسد کہتے ہیں کہ آپ کسی کی نعمت کو دیکھ کے جلنا شروع ہو جائیں پہلے تو دل میں تکلیف ہوتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ترقی میں پیچھے چلا جائے آپ اس سے آگے جائیں یا نہ جائیں کم از کم اس کے پاس یہ نعمت نہ ہو یہ حسد ہے اور کینہ کسی کہتے ہیں کہ خامخا کا بوز جیسے ایک آدمی سے غلطی ہوئی تو آپ کے دل میں اس کی ایک نفرت پیدا ہو گئی اس نے ظلم کی آپ کے ساتھ زیادتی کی اب بعد میں اس نے آپ سے معذرت کر لی اس کی تلافی کر لی لیکن آپ اس کی نفرت کو لے کے بیٹھ گئے ہیں اس کو کہتے ہیں کینا دل سے نکالتے نہیں ہیں آپ یہ بعض آدمیوں میں یہ چیز ہوتی ہے اپنی بیویوں کے معاملے میں کینا ہوتا ہے ان کی بیوی سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے نا یہ بہت ریپورٹیں آتی ہیں میرے پاس تو وہ ساری زندگی عورت کو اس پہ تانے دیتے رہتے ہیں یہ کیونکہ چھوڑو ختم کرو مٹی ڈالو لیکن وہ مردوں کی بعض طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ دل میں کینا رکھے بیٹھ جاتے ہیں اللہ نے نا بعض بیماریاں ایسی ہیں جو جیسے بعض جسمانی بیماریاں اللہ نے جانوروں سے انسان کو اس کا علاج سکھایا ہے تو ایسے ہی بعض روحانی بیماریاں بھی جانوروں میں ہوتی ہیں ان کو سمجھانے کے لیے جانور کی مثال دینی پڑتی ہے جیسے وفاداری ایک اچھی صفت ہے اس کو سمجھانے کے لیے لوگ گھوڑے کی اور کتے کی مثال دیتے ہیں تو مثال اللہ نے اس لیے رکھئے نا تاکہ سمجھ میں آجائے بھی اس کو کہتے ہیں وفاداری بہادری ایک اچھی صفت ہے کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا ہوں کہ بہادر کسے کہتے ہیں تو آپ اس کو شیر کی مثال دے سکتے ہیں اور کسی کے اور ایک چیز ہوتی ہے چالا کی ڈیڑھ ہوشیاری ایک تو ہوتا ہے نا ہوشیار آدمی ذہین آدمی یہ تو اچھی صفت ہے ہوشیار ہونا ذہین ہونا تو اچھی بات ہے نا ذہین آدمی ہے تو یہ تو ایک اچھی بات لیکن ایک ہوتا ہے ڈیڑھ ہوشیار یہ کسے کہتے ہیں چالاک آدمی جو اپنے مفاد میں بڑا ہوشیار ہوتا ہے اور دوسروں کے معاملے میں آکے بے وقوف بن جاتا ہے اس کی یہ ایک بری صفت ہے یہ اللہ نے کوئے میں رکھی ہے کوئے جو ہے نا کوئے وہ ڈیڑھ ہوشیار ہوتا ہے لیکن اللہ نے اس کی سزا بھی بیان یعنی اس کی سزا کی مثالیں بھی رکھی کتنا ہوشیار ہوتا ہے کوئے ایسا چالاک ہوتا ہے صرف اپنے مفاد میں اپنے ذاتی مفاد میں بہت ہوشیار ہوتا ہے کوئے کی بڑی مثالیں میں نے خود کوئوں کو ایسی ہوشیاریاں کرتے ہوئے دیکھا ہے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ کوئے جو ہے نا اس نے کمبغت میں روٹی کھائی اور جو ٹکڑا بچ گیا نا وہ کورنر پہ لے جا رہا ہے کونے پہ کونے پہ لے جا کے پتھر کے نیچے چھپا دیا اس نے چھپا اس لیے دی کسی اور کی نظر نہ پڑ جائے اس کے اوپر تاکہ اگلے وقت میں بھوگ لگے گی تو دوبارہ آکے کھالوں گا میں اتنا ہوشیار اور کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بلی درخت کے نیچے آگے بیٹھ جائے نا جہاں ان کا بچہ ہو تو یہ احتیاطاں اسے وہاں سے مار مار کے بھگا دیتے ہیں تو یہ بھی سیلف ڈیفنس ہے نا پہلے پیشگی اس کے لیے لیکن جو ڈیڑھ ہوشیار ہوتا ہے نا اللہ اس کی ہوشیاری کا مزہ چکھا دیتے ہیں یہ ڈیڑھ ہوشیار ہے تو اللہ نے کوئیل اور مینہ کو دبل ڈیڑھ ہوشیار بنایا ہے ٹھیک ہے نا ڈیڑھ ہوشیار کی سپر لیٹی ٹگری کیا ہوگی یہ تو آپ اس کو ڈبل کرنے ان کے ساتھ انہیں بے وقوف کون بناتا ہے کوئیل اور ایسا بے وقوف بناتی ہے وہ کیا کرتی ہے کوئیل کی مادہ نے جہاں انڈے دیئے گئے ہوتا ہے نا کوئیل نے کوئیل نے مثلا چھے انڈے دیئے گئے ہیں اب وہ انہیں سہ رہی ہے کہ بھئی چلو میرے بچے نکلیں گے چھوٹے چھوٹے بڑے ہوں گے پھر سکول جائیں گے بڑے اس نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں کوئیل کیا کرتی ہے اپنا ایک انڈا اس میں رکھ کے چلی جاتی ہے کہ بھئی میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں نے انڈا تو دے دیا ہے بہن تم بچہ پال کے جیسے بعض خواتین ہیں نا اولاد تو ہو گئی یا پالنے کی اٹینشن تو کسی کو دے دیا بھئی تم رکھ لو بڑا ہو جائے گا تو ہمیں دے دینا کوئی رکھتا ہے کسی کے بچے کو بھئی بڑا ہو جائے گا پھر بھی ہم ہی رکھیں گے اس نیت سے تو ٹھیک ہے لیکن بڑا ہو کہ تمہیں دے دیں اور وہ جو مشکل وقت تھا وہ ہم کا ٹھیک ایسا نہیں ہوتا کوئیل کیا کرتی ہے کہ انڈا دے گی اور کہتی ہے چھوڑو ٹینشن کیا لینا یہ کموہ جو ہے ساری دنیا کو بے وکوف بناتا ہے آج اس کو توپی کرا دو اس کو چونہ لگا دو ایسا چونہ لگاؤ کہ یہ ساری زندگی اپنے زخم چاٹتا رہے ایسا زخم ضرور تو وہ کوئیل کیا کرتی ہے اور یہ ہوشیاری کرتی ہے کہ کوئیل تو بڑا ہوشیار ہے نا جب اس کی مادہ آئے گی دیکھے گی تو یہ تو چھے تھے یہ ساتھ کہاں سے ہو گئے تو کوئیل ایک ہوشیاری کرتی ہے اس میں سے ایک انڈا گرا دیتی ہے تاکہ کاؤنٹنگ میں وہ پورے ہو جائیں یہ حقیقت ہے وہ کوئیل کی مادہ اسے سیتی رہتی ہے سیتی رہتی ہے انڈے سے چوزہ بھی نکلتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے اس کے سمجھ میں نہیں آتا تھوڑا سا پریشانت ہوتی ہے لیکن وہ کہتی ہے اس کا یہ خیال ہوتا ہے مجھے کون بے وکوف بنا سکتا ہے جو بھی ڈیڑھ ہوشیار ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے دنیا میں کوئی بے وکوف نہیں بنا سکتا تو وہ کھلاتی بھی رہتی ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے نا اور وہ سارے کائیں کائیں کر رہے ہیں اور یہ کچھ اور کر رہے ہیں پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کیا ہے پھر وہ مارتی ہے اس کو بھگاتی ہے لیکن وہ اس وقت تک اتنا بڑا ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہم جا رہے ہیں وہاں تو اب اللہ نے یہ مثال کوئے میں رکھی یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو ڈیڑھ ہوشیاری کسے کہتے ہیں اور ڈیڑھ ہوشیار لوگوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے تو زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش نہ کیا کرو اپنی ہوشیاری کو بھی ایک حد تک رکھا کرو تو میں یہ کر رہا تھا کہ حسد ہے کینہ ہے بہت ہے یہ بڑی بڑی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کو جڑوں سے کاٹ رہی ہیں ان کی طرف ہم لوگوں کی توجہ نہیں ہے تو ان صحابی کا اچھا عمل کیا تھا کہ بھئی دل میں کسی سے کینہ ہے بہت نہیں ٹھیک ہے جس سے لڑائی ہوئی ڈھگڑا ہوا اسی وقت جو بھی حساب کتاب ہے ختم کر آکے رات کو جب سوئیں گے تو کینہ اور بوز رکھے نہیں پھر یہ ذہن کو صاف رکھے خالی رکھے بوجھ ہلکا رکھے سوئیں گے کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنا نہیں اللہ دے رہے ترقی تو اور دے اس کو تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جنت کی بشارت دیئے